یہ قصہ اصحاب القحف کا جو صحیح واقعہ ہے اور جو سبب ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ کچھ مکہ کے کفاظ میں مشرح کیا کہ ہم لوگوں کے بعض علم کتاب نہیں ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چھے سو سال کا فاصلہ ہے تو یہ چھے سو سال کی جو بدت ہے یہ زمانہ فترت ہے مَا جَاءَهُمِ النَّذِيرُ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا باقے والوں کے پاس انہوں نے عابض میں مشرح کیا کہ اگر ہم مدینہ منبرہ جا کر پہدارِ یہود سے جو یہود کے علماء ہیں ان کے پاس چونکہ علمِ تورات ہے ان سے پوچھیں کہ وہ ہمیں حضور کے بارے میں فیصلہ بتلائیں کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم بلاوجہ مخالفت کر رہے ہیں اور خدا نہ کرے آپ نبی نہیں ہیں تو پھر ہمیں مقابلہ کرنے کا حق ہے تو انہوں نے اپنے چند آدمی بورتمد آدمی سمجدار آدمی مدینہ منبرہ بھیجے اور بعد روایات میں ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء عمرے کے لئے آئے تھے تو ان سے مکہ میں پوچھا بات ایک ہے مقصد یہ ہے کہ ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے خاندان میں آج تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا یہ پیدا شخص ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اب ہم تو سمجھ نہیں سکتے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہود کیونکہ بڑی مکار قوم ہے ایار قوم ہے حالانکہ ان کو پورا پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں یعرفونہو کم آیا یعرفونہ ابن ناؤہم جیسے بندے کو اپنی اولاد میں شک نہیں ان کو حضور کی صداقت میں کوئی شک بھی زد کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس لیے جب عبداللہ ابن سلام جو احبار الیہود میں حبر تھے بڑے عالم تھے بلکہ ان کا لقب حافظ تورات تھا تورات کے حافظ تھے اللہ نے جسمت کھول دی وہ اسلام لے آئے تو ایک دن امیر الگومنین سید راہوبر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پوچھا انہیں کہا کہ عبداللہ علیہ السلام اب تو تم الحمدللہ اسلام لے آئے ہمارے بھائیوں لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و صداقت پر کوئی شک تھا یا یقین تھا تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے جو جواب دیا علماء کہتے ہیں کہ اسے ماء الزہب یعنی سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے انہیں فرمائے کہ امیر الگومنین واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے لیکن حضور کی نبوت میں شبہ نہیں اولاد میں شبہ ہونے کا کیا مدربہ ہو سکتا ہے عورت نے گناہ کیا وہ ہمیں کہے آپ کا بیٹا ہے وہ بیٹا کسی اور کا ہو تو اس کا کیا ہے دوبارہ کون عردوں پہ پہلے پیٹھا سکتا ہے جب تک اللہ ان کو عزت کی فاضل کی توفیق نہ دے تو انہوں نے کہا عورت کے بات میں ایک عورت کی بات ہے نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور میں نے خیانت نہیں کی اور تو کوئی دلیل نہیں کبھی آزا بندے کے ملتے ہیں شکل ملتی ہے کبھی نہیں ملتی یہ ضروری نہیں ہوتا کبھی انسان بچہ باپ کی شکل ہوتا ہے کبھی دنوں کے آزا ہوتے کبھی نہ باپ کی شکل ہوتا ہے نہ 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 دادہ میں سے کسی فاندام کی شکر ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ماں سواء عورت کے کہ میں نے خیانت نہیں کی لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تو تورات ہے اللہ کے کتاب ہے اللہ کی گواہی ہے تورات میں واضح موجود ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ میں ہوگی ہجرت ودینے کی طرف کریں گے حدیعہ تو قبول فرماتے ہیں لیکن صدقے کا مال نہیں کھاتے آپ کے دونوں کندو کے درمیان پچھلے حصے میں مہر نبوت کی بھی علامت ہے اور اسی طرح نے فرمایا کہ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ایسی معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہوں اور یہ بھی ان کی علامت لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قد مبارک جو ہے نہ تو بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے یعنی اتنا قدر لمبا نہیں کہ عیب لگے نہ اتنا چھوٹا ہے کہ اعتراض ہو بلکہ درمیان نہیں ہو سورت قد ہے جو مائر ہے لمبائی کی طرف یہ بھی تورات میں لکھا ہے اور یہ علامت بھی لکھی ہوئی ہے کہ سرمہ پہننے کے بغیر بھی آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں واقعہ حلال اینین آپ کی آنکھیں ایسی ہوتی تھی جیسے سرمہ آلود ہوں اور یہ بھی ان نے فرمایا کہ اس کی اندر یہ بھی لکھا ہے تولات کی اندر کہ آپ جو ہیں بلکل نرمخو ہیں محبت اور علف سے بات کروانے والے ہیں آپ کے اندر نہ غصہ ہے نہ تیزی ہے نہ جھگڑا ہے اللہ نے قرآن میں خود یہ سفت بھی آنکھی ہے کہ لَوْكُنْ تَفَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا بِنْحَوْلِكُ میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے اور آدمیوں کو جھڑا کر دیتے تو یہ سب بھاگ جاتے آپ سے یہ آپ کی محبت ہے شفقت ہے کہ ہر صحابی کو یہ سمجھ ہوتی تھی کہ مجھ سے حضور زیادہ محبت کرتے ہر صحابی کے دل میں یہ گبان تھا کہ بھی حضور کی محبت مجھ سے زیادہ ہے یہ بھی تولات میں لکھا ہوا ہے اور یہ بھی تولات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دعوی نبوکت فرمائیں گے تو ان کا خاندان ان کا مخالف ہوگا اسی لیے عربوں کا ایک محامرہ ہے وہ کہتے ہیں اقارب الف کے ساتھ لکھو تو اقرب آئے رشتہ دار اگر عیند کے ساتھ لکھو اقارب تو اس کا معنی ہوتا ہے بچھو تو وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار تو بچھو ہوتے ہیں انہیں تو ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے یہ تو اقارب جو ہیں اقارب ہوتے ہیں میرے ہم استاذ سے فوت ہو گئے ہیں وہ ایسے بات ہوئی نہ دیکھتے ہیں میں نے کہا میرے رشتہ دار انہیں بڑا تنگ کا لکھا انہیں کہا مکی صاحب رشتہ دار اچھی ہوتے تو حضور کے دو ہوتے ہیں آپ کیوں غم کرتے ہیں آپ یہ غم نہ کیا کریں ان کو غدنے ریجر تقریب دیتے ہیں رشتہ دار انہیں کہا اگر کسی کے اچھی ہوتے تو پھر میرے مدنی سے زیادہ کیس کی اچھی ہوتے لیکن سب سے بڑی دشمن قوم تھے جو رشتہ دار تھے ابی لہب قطبہ طیبہ شہبہ غفیہ ولید ابن المغیرہ ابی جہل یہ سب لوگ مخالف تھے تو بارحال یعنی توراد میں بالکل واضح علامات موجود تھی لیکن یہودی مکہ انہیں کہا کہ اگر ہم نے مکہ والوں کو بتا دیا کہ بھئی وہ تو سچا نبی ہے تو پھر ہماری بات تو رہ گئی ہماری بات تو اکھڑ گئی انہیں کہا ایسا کریں کہ تم سمیندار لوگ ہو چلو تمہارے پاس کتاب نہیں آئی نبی نہیں آیا لیکن اکل تو ہے مکہ والے سمیندار تو پڑھے تھے اسی لئے تو ابی جہل لانت اللہ اپنے آپ کو اب الحکم کہلاتا تھا کہ فیصلوں کا باپ اتنے ٹھیک ٹھاک فیصلے کرتا تھا بد وقت کہ ساری دنیا اس کے فیضوں پر اعتماد کرتی تھا انہیں کہا ہم آپ کو تین باتیں بتاتے ہیں گویا کہ یہ امتحان ہے لبوت کا اگر تو ان تین سوالوں کے حضور پاک جواب دے دیں تو پھر بھی وہ نبی نہیں ہیں اور اگر تینوں سوالوں کے جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہیں اگر دو سوالوں کا جواب دے دیں اور ایک کا جواب نہ دیں پھر وہ سچے نبی ہیں اور انہیں کہا وہ سوال یہ ہے ایک تو آپ سے یہ پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے کہتے ہیں جی بندے سے روح نکل گئی اور جی روح اللیین میں چلی گئی اور جی کافر کی روح سجین میں چلی گئی یہ روح کیا ہے اور موت کا معنی یہ ہی ہے کہ ان کا دار روح انہی جسد کہ جب روح جسد سے نکل جائے جب تک روح اندر ہے موت نہیں ہے روح نکلی موت آگے تو انہیں کہا یہ بتلائیں کہ روح ہے کیا چیز کس چیز کا نام روح ہے نمبر ایک نمبر دو سوال ان سے یہ کریں کہ کچھ نہ جوان تھے جو اپنے ملک کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی اور دور دراز کسی ملک کی پہاڑوں کے غاروں میں جا کے چل گئے وہ کون تھے یہ دوسرا سوال اور تیسرا سوال آپ سے یہ کریں کہ ایک بادشاہ گدرا ہے دمانہ قدیم میں جو مدلع شمس تک بھی پہنچا ہے جہاں سے سورت روح ہوتا ہے اور مغرب شمس تک بھی پہنچا ہے جہاں سورت روح ہوتا ہے وہ کون تھا یہ تین سوال کریں اگر وہ جواب تینوں کا دیتے ہیں پھر بھی نبی نہیں نہ دیں پھر بھی نبی نہیں ایک سوال کا جواب نہ دیں اگر دو کا دیتے ہیں تو کفار قرآش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ سوالات رکھ حضور نے فرمایا ہے کہ غدا کل جواب دوں گا یہاں سے اپنے عقائد کی اصلاح کا غلیہ کریں کہ اگر انبیاء یا حضور مدنی سرکار عالم الغعب ہوتے تو یہ تینہ فرما تھے کہ کل جواب نہیں ہو عالم الغعب کا منہ کیا ہوتا ہے ایک دن اس کو غیب ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ بھئی جب تک اللہ وہاں ہی نہ بھیجے جبریل نہ آئے تو میں تو جواب نہیں دے سکتا اس لیے فرمایا کہ غدا میں کل جواب دوں گھنے کہا جی کھیک ہے آپ کل جواب دیں صحیح حدیث میں حضور فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے جبریل آتا ہی نہیں تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جبریل کا آنا یا واہی کا آنا جو ہے وہ بھی نبی کے آدمی نہیں ہوتا اللہ چاہے تو بھیجے چاہے تو نہ بھیجے یہ تو آپ کے پیر ہیں نا ماشاءاللہ گردن جھکاتے ہیں ان کو سارے ساری خبریں آ جاتی ہیں جب تک دنیا میں کی حالت ہے نا جی اس وقت تک پیری کا زور نہیں پور سکتا چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے جب علم آ جاتا ہے نا پھر پیری ہتم ہو جائے آپ دیکھیں نا آپ کے باپ دادا پیگو کے پاؤں پڑھتے تھے آپ کے لکے جو پڑھ گئے ہیں چاہے وہ انگریری بھی پڑھ گئے ہیں وہ پاؤں پہ آتی نہیں علم آ گیا چاہے وہ انگریری کا ہو پہنے جہادت تھی حضور نے فرمایا کہ جب تین چار دن گزر گئے اور روزانہ پوریس کے آدمی آ جائے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کل جب آپ دوں گئے آج تو کئی دن گزر گئے ہیں حضور فرماتے ہیں قرب تو قربتن ما قرب تو قطن فی حیاتی مجھے اتنی تکلیف ہوئی دکھ ہوا صدمہ ہوا زندگی میں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہو چھے دشمن سوال کا جواب مانگ رہا ہے اور میں جواب نہیں دے سکتا کال میں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کال جواب دوں گا حتیٰ کہ حضور میں مکہ سے نکل جاتا تھا مہاڑ ہوئی چوٹی ہو اس تصور سے بھی کہ پہلا باہی بھی تو پہاڑ پہ آئی تھی غارِ حراء پہ اب شاید وہاں چڑھنے سے باہی آ جائے یہ جو بات کہتے ہیں جی حضور خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں یہ حضور خودکشی تو حرام ہوتا ہے اللہ کے نبی ایسے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں انتظار تھی باہی جیسے چاند دیکھنا ہو تو ابو جی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں کئی دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام واہی بے گایا ہے تشریف لے آئے بار روایات میں ہے کہ تقریباً پمیرہ دن کے بعد سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے عطاب آیا تنبیہ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَائِلُن ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ میرے محبوب ہی کیا آپ نے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا آپ کے ہاتھ میں جواب ہے کبھی نہ کہا کریں گے میں کل یہ کام کروں گا ہمیشہ کہا کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کروں گا اگر آپ استثناء فرما دیتے ہیں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں ہم اسی وقت بھی اتار دیتے ہیں اس کے بعد اللہ نے آپ پر یہ صورت القحف نازل فرمائی یہ صورت القحف جو ہے یہ بڑی شان والی صورت ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں اور قیامت میں بھی اس کے آگے نور اور اینگری وحیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتے ہیں جب دجال کا فتنہ قدم ہو جائے چھوٹے چھوٹے دجال کیا کر سکتے ہیں تو صورت القحف کی تلاوت جو ہے خاص طور میں جمعہ کے دن اب یہ ضروری نہیں ہے جمعہ سے پہلے پڑھنے نواز کے بعد پڑھنے یا اسی جمعہ کے دن میں تلاوت کرنے ایک تو صورت القحف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کرنے اور ایک حضور پہ جمعہ کے دن ضرور شریف جیادہ پڑھا کرنے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ضرور جیادہ پڑھا کرنے وہ تمہارا ضرور جی پیش کیا جاتا ہے اور یاد رکھیں پیش زندہ کو کیا جاتا ہے مردہ کو تو نہیں کیا جاتا ہے ضرور پیش کیا جانے کا کیا مطلب جب آپ نعوذ باللہ ہیں مردہ پھر اس کس کو کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں انبیاء اپنے قبلوں میں زندہ ہیں انبیاء اپنے قبلوں میں نوازیں بھی پڑھتے ہیں انبیاء اپنے قبلوں پہ اپنے امت کے آنے والے ضرور بھی شنتے ہیں تو اس لیے اللہ نے سورة القاب نادر فرما دی اور اس میں بدلایا کہ میرے معبوب یہ جو چند نوجوان تھے نا جی بادشاہ نے ان کو شرک پہ مجبور کیا کہ مجھے خدا مانے انہیں کہا ہم تمہیں خدا نہیں مانتے ہیں ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں یہ تیرا بھی خدا ہے اور کائنات کا بھی خدا ہے اوہ دن ان کو محلت دی وہ محلت میں نوجوان تھے کٹھے ہو کر انہیں کہا نکل جاؤ یہ تو ہمیں بانسی دیں گے وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی کی اندر غار تھی اس غار میں آ کے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی اب اللہ کے سوا کوئی سارا آئی نہیں بس اس غار میں بیٹھ جاؤ جب تک زندگی ہے جب نہیں ہے تو موت آ جائے گی قرآن مقدس کا اپنا ایک اس لوب بیان ہے یاد رکھو ایک تو قرآن ان جگہ کا نام نہیں لیتا کیوں کچھ جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے کہ جگہ کا نام لے یہ تو کتاب ہدایت ہے اب آپ کیسے ہدایت پکڑو اور دوسرا قرآن ان بندوں کے نام بھی نہیں لیتا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہ تمہیں نام سے کیا غرض ہے اس لیے قرآن فرمائے اِذَا وَالْفِتِيَتُ اِلَى الْكَحْفِ فِتِيَتُ نوجوان بس بھئی ان کے نام کیا ہیں کس قبیلے سے تھے قرآن نہیں اس کے بارے میں کوئی بار اچھا وہ قعف غار جو تھی وہ کہاں تھی اس کا بھی قرآن نے کوئی دیکھ خیر آج کل ہمارے جو ہماری برادری مولوی حضرات ہیں ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے ان نے اصاب کحف کے نام بھی ڈھونڈ لی گئے اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی پتہ رکھ گیا ہے کہ اصاب کحف کے نام جو ہے نا وہ اگر کاغذ پر لکھ کر جس کو جن ہو پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے باتیں گھڑتے ہیں خدا کو کیا جواب دیں پھر جب قرآن نے نام نہیں لیا سرکار دو عالم نے نام نہیں لیا صحابہ نے نام نہیں لیا تو اگر اسرائیلی روایات کے اندر کوئی نام ملتے ہیں تو اللہ عالم ان کا کیا اعتبار ہے اسرائیلی روایات تو بلکل سو فیزہ جوٹی ہوتی ہے اب ان کا بلتفصیل سے اللہ نے واقع بیان کیا ہے کہ ان نے وہاں غار میں پناہ دی اور اللہ نے ان کا ایسا انتظام کر دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا تو ان کے ایک طرف سے نکل جاتا تھا اور جب شام کو ڈھلتا تو پھر دوسری طرف سے نکل جاتا یعنی نہ تو صبح کو ان کو دھوب ستائے اور نہ شام کو دھوب ستائے لیکن روشنی بھی پہنچتی رہے وہ ایک درمیان غار کے ایسے حصے میں تھے کہ سودج یمین سے جا رہا ہے شمال سے جا رہا ہے ان کو تقریب نہیں ہو رہی اور دوسرا قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے ان کے کان بند کر دی کان کیوں بند کر دی تا کہ بالکل سو جائیں آدمی کو آواز کر دی سب سے پہلے کان سنتے دروازہ کھٹ کھٹا ہو تو کان میں آواز پھر آدمی آنکھ کھول دا اسی بھی یہ سانڈ پروف کمرے بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آواز ہمیں دستر نہ کریں لیکن قدرت کو اپنا نظام انہیں غار کے ان کے کان بند کر دی سانڈ پروف کی حضورت ہے اور وہ نید کیسی تھی یاد رکھیں کہ تین سو نو سال سوتے رہے اگر اصحاب کاف بغیر کھائے بغیر پیئے تین سو نو سال تک زندہ ہیں سو رہے ہیں انبیاء نہیں زندہ رہے سے کہتے ہیں انبیاء کہاں سے کھاتے ہیں اللہ بھیتے ہیں تو بارحال مقصد یہ ہے کہ اصحاب کاف کا مکمل قصہ اللہ نے سورة کاف میں بیاد کیا حضور نے قریش کو سنایا اور جو دوسرا بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دے اللہ نے فرمایا اس کا نام دل کر نائن تھا وہ مطلع شمس میں بھی پہنچا وہ مغرب شمس میں بھی پہنچا اور یہ وہی دل کر نائن ہے جس سد یاجوج ماجوج بنائی اور یاجوج ماجوج گراستہ روکا یہ بھی واقعہ آگیا تو حضور نے قریش کو دو چیز ہوں کر تو بڑا واضح سوال جواب دے لیا انہیں کہا حضور ایک سوال باقی ہے روح کا فرما یسألون کعن روح من روح من عمر ربی میرے معبوب آپ سے پوچھیں کہ روح کیا جید ان کون روح میرے رب کے عمر کا نام ہے وہ خلق نہیں عمر ہے جب ہے عمر تو اس سوا کوئی نہیں جانتا اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ تم جتنا علم دیئے گئے ہو تو ما ہوتی تم من العلم اللہ قلی رہے تھوڑا ذائق علم ہے جب قریش کو حضور پاک نے یعنی دو سوالوں کا جواب مفصل دے دیا ایک کا نہ دیا تو قریش کہنے دے کہ اگر یہودی علماء کی بات مانے تو آپ سچے نبی لیکن اب ہمارا مقابلہ ہے تو انہیں کیسے مانے زدکت کوئی لادی نا ایک سردار کے ساتھ تواف کر رہا تھا یہ نہ کہ اگر ہم نے تواف کر لیا عمر کر لیا ہم نے دیس دن یہ ہا رہے اعتقاب ہے ابو جی آل کی تو سائی زندگی مکہ میں گذری پھر کیا ہو گیا تم نے تو ایک آدھ عمر دواف کیا ہو گا تو بدبخت ہر سال آج کر تھا آج ہا تو یہاں مانگ دنگ کی روڈی کھاتے ہو وہ تو سو سو اوڈ زبے کر کے اُمرے والے راجیو کو کھلاتے تھے سرید بنا کے کھلاتے تھے حضور کے دادہ تھے سرید حاشم کلابوں میں معروف ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا تواف کر لیا ہم نے ہم نے جناب اللہ پاک جی ہمیں ہر سال بلا لیتے ہیں حضور بلا لیتے ہیں لیکن زندگی سود کھاتے گزرتی ہے یعنی حضور حرام خوروں کو بلتے ایسی باتیں کیوں کرتے پہلے حلال کھانا تو سیکھو پھر اگر ایک گھڑی مکہ مدینہ کی مل جائے تو ساری زندگی سے بیٹھے رہے اگر رزق حرام ہے اور عقیدہ غلط ہے سو حاجی کرو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہو اب ابو جل تواف کر رہا تو وہ بھی سردار تھا کبیل کا اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا اس نے کہا کہ شام ایک بات بتاؤ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے تم جانتے ہو تو دیکھا سردار ایسی بات کر ہے ہم نہیں جانتے تو کون جانتے ہمارے قبیلے ہی سے تو ہے وہ پرائش سے تو ہیں وہ بتنے بلو حاشم سے اچھا تم جان جان نے کی کیا بات ہے بھئی وہ تو ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد ہے انہیں کہا یہ بتاؤ کیا وہ سچا نبی اب ابو جال دیکھو ابو جال ہے کافر ہے آگے پیشے دیکھا کہ جھوٹ کیسے بول یعنی کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا آج وہ سب سے بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو بڑا جھوٹ بولتا آج کل ہم لیڈر اسی روح جو جوٹ کی پیدوار ہو اور جوٹ بجیس کا گزار آت ہوتا دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا اس نے کہا بات یہ ہے دیکھو تم سردار ہو ہمارے بھائی ہو سچی بات یہ ہے کہ محمد مصطفی سچا نبی ہے کوئی ابو جال تصدیق کر آج آگے بھی سردار تھا عام آب سچا ہے دلیل کیا ہے سچائی کی ہمارے اندر ہمارے شہر میں ہمارے گھر میں محلے میں پیدا ہوئے چالیس سال زندگی گزاری کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا سچا اور نے کہا اچھا کر سچا نبی ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہو کبھی ہم امیر بندے ہیں کبھی وہ امیر بندے ہیں اب ان کے خاندان میں نبی تو بن نہیں سکتے اب مقابلہ یہ ہے کہ ہم مانیں نہیں اس لیے اللہ کے پیغمبر میں صحیح جواب عطا فرما دیئے لیکن یاد رکھیں کہ نہ ہی اصحاب القحف کا قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث صحیح میں ذکر ہے بعد روایات اسرائیلی میں نام ہے لیکن لان لان صدق ولا نکذب اللہ اعلم لان لان